بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فور دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو حافظ نبید کی طرف سے السلام علیکم دوستو آج ہم بنائیں گے آلو بخارے کی چٹنی یہ کیسے بنائی جاتی ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آلو بخارے کی چٹنی بنانے کے لیے ہم نے چار سو گرام آلو بخارہ لیا ہے آدھا کلو چینی دو وزد سبز علیچی تھوڑے سے چار مغز اور ایک درجن کے قریب بادام کی گرییاں تھوڑا سا روح افضا تو آئیے آلو بخارے کی چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں چولے کے اوپر کڑاہی ہم نے چڑھا دیا ہے کڑاہی کے اندر ہم ڈیڑھ لیٹر پانی ڈال دیں گے بسم اللہ cure دیہ لیٹر پانی کے اندر چار سو گرام آلو بخارہ بھی ڈال دیں گے بسم اللہ اوپر سے کور کر دیں گے اسیں ہم اچھی طرح پکائیں گے آلو بخارے کو پانی کے اندر پکتے پکتے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ کافی ہاتھا کے نرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ اب ہم اسے ایک برتن میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ یہ والا پانی ہم زائے کر دیں گے اب ہم چاشنے ملانے کے لیے آدھا کلو چینی دو عدد سبز لیچی کڑاہی میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں آدھے گلاس سے بھی تھوڑا کم پانی اوپر سے کبر کر دیں گے چاشنے ہماری ایک تار والی بن گئی ہے اب ہم اس کے اندر دو چھٹکی نمک ڈال دیں گے دو چھٹکی لال مرچ اور ایک چمچ سفیل سرکار اچھی طرح ہلا دیں گے اب ہم اس کے اندر آلو بخارہ جسے ہم نے آپ کے سامنے پہلے اچھی طرح بوائل کیا تھا وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر پیش آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خوشبودار آلو بخارے کی چٹنی بن کر تیار ہو رہی ہے یہ چٹنی ہم آپ کو بالکل اریجنل طریقے سے بنانا سکھا رہے ہیں جیسے شادی کے موقع پر بنائی جاتی ہے بہت زیادہ شادیوں پر اسی طرح آلو بخارے کی میٹھی چٹنی بنائی جاتی ہے اور چکن پکاوڑے کے ساتھ براتی بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں چٹنی ہماری تقریباً تیار ہونے ہی والی ہے ہم اسے اتارنے کے بعد تھوڑی دیر ڈھنڈا کریں گے پھر اس میں روح افضاء شامل کریں گے شادیوں والی آلو بخارے کی چٹنی ماشاءاللہ ہماری بند کر تیار ہو چکی ہے اب ہم چولے کو بند کر دیتے ہیں اور اسے تھوڑا تھنڈا کر لیتے ہیں چمج کی مدد سے ہی ہم اسے تھنڈا کر لیتے ہیں تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر روح افضاء شامل کر دیں گے آپ بھی اس ریسپی کو ماہ رمضان المبارک میں ضرور بنائیے ہر کسی نے افتاری کے وقت پکوڑے بغیرہ بنائی ہوتی ہیں یہ پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی مزے دار لگتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو بخارے کی چٹنی کو ہم نے کافی ہاتھ تک تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر روح افضاء شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ ملہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آلو بخارے کی میٹھی چٹنی بن کر تیار ہوئی ہے بلکل میٹھی نہیں آپ اسے کہہ سکتے کھٹی میٹھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل پاکستانی ویلد کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اگرے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بانے